بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں جوب ویکنسیس بک اور آپ سب ان کے خدمت میں لے کر آئے ہیں ایک نئی جوب دی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد میں بھرتیاں جاری ہیں دی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد جو ہے جوب ویکنسیس بک کے تاون سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس پیارے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ساری ویڈیوز آپ سب جو ہے وقتن فوقتن پہنچتی رہے ہیں اور آپ کو اس کے حوالے سے جتنی بھی اگاہی ہے وہ ملتی رہے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آکی یہاں پہ سرچ کرنا ہے جوب وی بک تو جب آپ جوب وی بک سرچ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے جو ویب سائٹ ملے گی یہاں پہ جوب ویگنسیس بک کی یہ ہماری ویب سائٹ اس ویب سائٹ میں سب سے جو پہلی پوسٹ ہے وہ ہے ڈی ایچ اے راول پندی اسلام آباد کی اور اس ویب سائٹ کو آپ ویزٹ کر سکتے ہیں جو بھی نئی جوبز ہیں جو کے حوالے سے جتنی بھی انفرمیشنز ہوتی ہیں وہ ڈے بائی ڈے آپ سب لوگ تو پروائیڈ کی جاتی ہیں آپ سب لوگ کو دی جاتی ہیں اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے یہ سب سے پہلے جو یہاں پہ یہ آپ نے جوب اوپن کر لی اس کو جب آپ نے اوپن کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے پاس ڈی ایچ اے راول پندی اسلام آباد میں بھرتیاں جاری ہیں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے شو ہو جائے گی اس کا طریقہ ہو جائے گا اس کو جو ہے پبلش کب کیے گیا یہ ساری ڈیٹیلز یہاں پہ منشن کی ہوئی ہیں اور سب سے آخر میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ موجود ہے یہ آپ نے اس کو سب سے بہترین طریقہ جو ہے اس کو ویزٹ کرنے کا وہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں فرس ٹائم میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ پوسٹنگ جو ہے ہمارا جو پوسٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہاں سے پوسٹنگ کے بعد ہم اس کو آگے آپ سب ان کو دکھاتے ہوتے ہیں اس کا پرویو تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ڈی اچ اے اسلام آباد راول پندی کیریئر اپرچونٹیز جو ہے اپلیکیشن آر انوائیٹڈ فر کوالیفائیڈ موٹیویٹڈ اینڈ ٹارگیٹڈ آم کینی ریٹس ٹو آم میٹرک سٹریم جو ہے اس میں جو ہے ان کو لوگ لوگ جو ہے ریکوائیڈ ہے اس کی ساری ڈیٹیلز یہاں پہ انہوں نے مینجن کی ہوئی ہیں کیسے ان کو چاہیے کیا کیا طریقہ کار ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے فرسٹ آف آل ایسی ہیڈ آئی لیول جو ہے یہاں پہ ان کی ڈیٹیلز ہیں تو ہم زیادہ تر جو ہوتی ہے لوگوں کو اس میں لاشٹ میں بائیو فیزیکس کمپیوٹر لیب 3 to 5 year experience and BSC بائیو فیزیکس کمپیوٹر اور ایج کی کوئی اس میں نہیں ہے اور no more than 40 سال سے اوپر زیادہ نہ ہو اس سے نیچے جو ہے لوگ ان کو ریکوائیڈ ہے تو یہ جتنی بھی کوالیفیکشنز ہیں یہ آپ نے بہترین طریقے سے جو ہے دیکھ لینی ہے لاشٹ میں انہوں نے دکھایا ہوا یہاں پہ جو ہے send your curricular victim یعنی cv جو ہے آپ کی at cv آپ نے اپنی جو ہے یہاں پہ بھیج دینی ہے ان کو اس کا طریقہ بالکل آسان ہے at hr at the rate dhai.com.bk یہ جو ان کا ایمیل اڈریس ہے اور یہ جو طریقہ ہے یہ میں ہماری لنکی ڈسرپشن میں موجود ہوگا یہاں پہ آپ نے visit کر لینا ہے latest date of submission is last date of submission is 10 اور 10 جو ہے last date ہے 10 february 2020 only shortlisted applicant جو ہے will be called for interviews no tada جو ہے آپ کو tada بالکل نہیں دی جائے گا اور یہ ایمیل اڈریس انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے اس ایمیل اڈریس پہ آپ جو ہے اس job کو apply کر سکتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے آگے جو details دی ہوئی ہے کچھ لوگ ایمیل کے through نہیں دینا چاہتے تو وہ جو ہے submit بھی کر سکتے ہیں documents اس کا طریقہ defense housing authority اسلام آباد راولپنڈی ڈیفنس مال ڈیفنس ایوینیو فیس بن اسلام آباد راولپنڈی اور یہ ان کا ایڈریس ہے پاکستان یو این نمبر یہاں پہ دیا گیا ہے اور ڈی ایچ اسلام آباد is an equal opportunity employer تو یہ جو ہے ایڈورٹائزمنٹ آپ سب لوگ کے لئے موجود ہے ہماری ویب سائٹ job against his book پہ آپ اس کو visit کر سکتے ہیں اور مزید انفرمیشنس ہیں معلومات ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل job we book کے نام سے موجود ہے اس یوٹیوب چینل کو بھی آپ subscribe کر لی دیئے اور ساتھ ہمارا جو facebook page ہے اس کو بھی آپ نے ضرور like کر لینا ہے خواتین ازاد اپنا خیال رکھئے گا اس طرح کی جو jobs ہیں نئی سے نئی job آپ سب لوگ کے تک لے کر آتے رہیں گے آپ سب لوگ کو جو اس کے حوالے سے information's ہیں وہ share کرتے رہیں گے آپ سب لوگ کو بتاتے رہیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے کس کونسی job کو select کرنا ہے اور اس کو کیسے آپ نے اس کو آگے discuss کرنا ہے اور اس کے اندر application کیسے دینی ہے یہ طریقہ جو سارا کچھ ہے وہ آپ سب لوگ کے ساتھ چلتا رہے گا اپنا خیال رکھئے گا حضرتے مسکرائیتے رہیے گا اور ہمارے اس چینل کو آپ نے ضرور subscribe کر دینا ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد